اللہ ان آیتوں میں اس واقعہ کو بیان کریں گے اور بالکل آخر میں جا کے اس پورے واقعہ کا اللہ نتیجہ نکھا دیں جہاں حضرت خضر تینوں واقعات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں رحمتا من رب خضر وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْرِ یہ جتنے کام میں نے کیے ہیں یہ اپنے ارادے سے میں نے نہیں کیے ہیں بلکہ یہ سب کچھ تیرے رب کی کیا تھی اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو کام کیے تھے ان کا اپنا ارادہ اپنا اختیار اپنا ملک نہیں تھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْرِ اپنے حکم سے اور اپنے ارادے سے میں نے یہ کام ہوں نہیں کیے یہ اصل میں اس شبے کا جواہ ہے یہ سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کرنا پڑا مفسرین نے اس کی مختلف وجوہات لکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا علم کیا ہے یہ بندہ عالم کیسے بنتا ہے اللہ نے فرمایا علم سیکھنے سے آتا ہے مولا میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں تو فرمایا ایک ہمارا بندہ ہے اس کے پاس جاؤ اور جا کے علموں سیکھو کچھ مفسرین نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں اور نبی ہیں یہ واض فرما رہے ہیں واض اور ایک نبی کا واض اس میں کتنی فساد ہوگی بلاغت ہوگی ندرت ہوگی دلائل کی قوت ہوگی ایک آدمی متاثر ہو کے کھڑا ہوا اس نے کہا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے جنہوں اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور پھر ان کا بیان اتنا عالی اولا افضل ہے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نظریے سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مخلوقات میں اللہ کے نبی کا علم باقی سارے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے تو ان نے فرمایا اللہ کوئی نہیں اللہ نے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اللہ نے فرمایا ایک ہمارا بندہ ہے تم اس کے پاس جاؤ اسے ہم نے ایک خاص علم سے نوازا ہے اور اس کے پاس بڑا علم ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا یہ طلب پیدا ہوئی کہ مجھے یہ علم سیکھنا چاہیے تھے تو میں نے شروع دن میں کہا تھا کہ اصحابِ قحف کی جو حجرت ہے یعنی اپنا وطن چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں تو یہ حجرت انہوں نے کی اپنے دین کو بچانے کے لیے کہ ہمارا دین بچ جائے اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حجرت ہے یہ حجرت کی ہے دین سیکھنے کے لیے لے تعلیم الدین دین علم اس کے سیکھنے کے لیے انہوں نے یہ حجرت کی اور یہ سفر فرمائے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جتنا بندہ عالم ہو اس کے پاس علم ہو تو ہر عالم سے ایک بڑا عالم ہو ہر عالم کے اوپر ایک علم والا ہے علم میں بندہ کبھی کامل نہیں ہوتا بندہ یہ سمجھے کہ میں کامل ہو گیا ہوں مکمل ہو گیا ہوں نہیں بندہ ہمیشہ طالب العلم رہتا ہے علم کو وہ طلب کرتا ہے کوشش کرتا ہے کھوج لگاتا ہے سیکھتا ہے پڑتا ہے مطالع کرتا ہے کتابیں دیکھتا ہے تفسیریں دیکھتا ہے علماء سے پوچھتا ہے علماء کی محفل میں رہتا ہے تو نئی نئی باتوں کا اسے پتہ چلتا ہے یہ ہمارا تجربہ بھی یعنی میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اور علماء کا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ بندہ کتابیں دیکھتا ہے مطالع کرتا ہے ایسی ایسی چیزوں کا پتہ چلتا ہے جن چیزوں کے بارے میں بندہ پہلے نہیں یہ جو ایک ذہن ہے نا ہم چوما دیگر نیست یہ فارسی کا مقول ہے ہم جیسا اور کوئی نہیں ہم چوما دیگر نیست یہ بڑا خناس نظریہ ہے یہ بڑا متقبرانہ نظریہ ہے اس سے غرور تپکتا ہے تکبر تپکتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں اور پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے دوسرے علماء کو سمجھنا کہ انہیں کچھ نہیں آتا یہ جائل ہیں انہیں پتہ نہیں میں تفسیر میں بڑا عالی ہوں حدیث میں بڑا عالی ہوں فتوے میں بڑا عالی ہوں اور خطابت میں بڑا عالی ہوں تو یہ بڑا خناس قسم کا کیڑا ہے جو لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہے جس کے پاس بڑا علم ہوتا ہے اس کے پاس فن ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سفر کر رہے ہیں علم سیکھنے کے لئے اور اس کی نشانی پوچھیں کہ وہ بندہ کہاں رہتا ہے تو اللہ نے فرمایا مجمال بہرائی دو سمندر جہاں دریا جہاں ملتے ہیں دو دریا تو وہ جو ملا پینا میرا بندہ وہاں رہتا ہے تو میں کیسے اس کو ڈھونوں گا اللہ نے فرمایا ایک مچھلی بھون کے تل کے ٹوکری میں رکھ لو تھیلے میں رکھ لو اسے ساتھ رکھو جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کے وہ مچھلی جس طرف جائے اور پہنچے وہی میرا بندہ تمہیں مل جائے تو یہ دو دریا کون سے دو دریا ہیں کچھ لوگوں نے تکاہ ایک فارس کا دریا ہے روم کی طرف سے آ رہا ہے وہ ملتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا نہیں سودان کی طرف سے یہ دو دریا آتے ہیں اور آگے دریا نیل میں آ کے گر جاتے ہیں اور دریا نیل سے جب یہ مصر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دریا دونوں وہاں مصر کی سرحد پہ آ کے ایک دریا میں تبدیل ہو جاتی ہے ان دونوں دریاوں میں جو پانی ہے ان کا رنگ مختلف ہے مختلف رنگ کا پانی ہے اور یہ مختلف رنگ کا جو پانی ہے یہ تم اٹک کے میں بھی آتو جو ایک دریا سندھ کی طرف سے آ رہا ہے ایک قابل کی طرف سے آ رہا ہے دریا سندھ کا پانی جو ہے یہ صاف ہے اور دریا کابل کا پانی جو ہے یہ گدلہ ہے یہ اٹک کے مقام پر پل پر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ دونوں پانی وہاں آپ کو علاق علاق نظر آتی ہے تو یہ سودان کی طرف سے دریا آ رہے ہیں مصر میں دریائے نیل میں یہ گر رہے ہیں اور دریائے نیل میں گر کے آگے یہ ایک دریا بن جاتا ہے تو یہ مجموع یہاں دو دریا آپس میں کیا ہوتے ہیں یہاں دو دریا آپس میں ملیں گے قرآن نے اس کو جس طرح ذکر کیا حتی اب لوگا مجمع البہرین حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا یہ ساتھی کون ہے یوشا بن نون یہ ساتھی ہے ان کو ساتھ لیا یہ یوشا بن نون بعد میں پیغمبر بن گا بعد میں جو وہ نبی بنے تو ان کا مقام کتنا عالی ہوگا بہت عالی مقام ہے کہ بعد میں وہ نبوت کے درجے پر فائز ہوگا اس سے کہا میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں یہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں یا میں سال ہا سال چلتا ہی رہوں گا جب تک وہ بندہ مجھے ملتا نہیں میں سفر کرتا ہی رہوں گا چنانچہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے سفر کی تھکاورت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے ایک پتھر کے قریب نید آگئی اور اپنے شاگرد ساتھی یوشا بن نون کو کہا بھی خیار رکھنا ہے تو ہم بڑا سفر کر کے یہاں پہنچ گئے ہیں تو یہ سوئے تو مچھ نہیں زندہ ہوگا اس ٹوکری میں یا وہ تھیلہ یا جس چیز میں وہ تھی اس میں کھڑ کھڑات ہوئی وہ زندہ ہو کے باہر نکلی اس نے دریا میں سرنگ بلا جس طرح وہ جا رہی ہے پانی الگ لگ 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 تو حضرت یوشا بن نون نے یہ دیکھا حضرت موسیٰ نے انہیں بتایا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے تو یوشا بن نون کو بتانا یادی قرآن پہلے ترجمہ کر لے فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا پھر جب وہ پہنچے جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے نَسِيَا قُوتَهُمَا تو وہ دونوں دھول گئے اپنی مچھلی کو وَتَّخَدَ سَبِيلَهُ فِي الْمَحْرِ سَرَبَا مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں سرنگ بنا سرنگ بنا کے دریا کو پار کر رہی یہ معاملہ بڑا عجیب ہے ایک مچھلی ہے وہ زندہ ہوئی ہے تھیلے میں ہے ٹوکری میں ہے زندہ ہوئی ہے وہ سوئے ہوئے ہیں حضرت یوشا بن نون یہ تو بڑے تاجب اگیز بات تھی یہ بھولنے والی بات نہیں تھی کہ بندہ بھول جائے بتانا لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی تاجب والی بات تھی یوشا بن نون تو اس سے بھی زیادہ تاجب والی باتیں دیکھا کرتے تھے وہ تو ان کے ساتھ جو ہوا کرتے تھے انہیں لاتھی کو سام بنتے ہوئے دیکھا ہاتھ کو چمکتے ہوئے دیکھا سمندر کو راستہ دیتے ہوئے دیکھا وہ تو اس طرح کی عجائب دیکھا کرتے تھے ان کے لیے کوئی عجوبہ نہیں تھا کہ کوئی بڑی عجیب بات ہے تو وہ اسے بھول گئے قرآن کہتے ہیں ناسیات دونوں بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنا بھول گئے کہ کیا بنا جی اور یہ بتانا بھول گئے کہ جناب مچری تو یہاں زندہ ہو گئی ہے اور زندہ ہو کے اس نے سرنگ بنایا میں پھر ایک مرتبہ میں یہ بار بار بات درسِ قرآن میں اس لیے کہتا ہوں کہ زد نہیں ہے اناد نہیں دشمنی نہیں ہے ہٹ درمی نہیں مرض سے نفرت ہے مریض سے نہیں ہے خیرکھائی کا جذب ہے اللہ کرے کسی بندے کو میری بات سمجھے اس کے جو شرکیہ نظریات ہیں وہ اس سے بچے قرآن کی بات اسے سمجھے ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کا اسی نے بات وہ جو ہم خطبہ ہر جمعے پہ پڑھتے ہیں جہاں سے خطیب خطبہ شروع کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے پہ وہی خطبہ پڑھتے تھے الحمدللہ نعمدہو ونستعینہو ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفوسنا ومن سیئیات اعمالنا من یادہ اللہ فلا مزللا ومن یزللہ فلاہا دیلا جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ گمراہ کرتے اس کو کوئی ہدایت ہر خطیب شروع میں یہ پڑھتا ہے کہ میں تو بیان کروں گا ہدایت میرے اختیار میں تو ہمارے دوست جو ہیں آباد جو ہیں دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پھر کمنٹ کرتے ہیں کمنٹ میں گالیاں نکالتے ہیں گستاخ ہے جی بیعدب ہے جی ولیوں کا گستاخ ہے جی اہلِ بہت کا گستاخ ہے تو ان میں جو سمجھدار لوگ ہیں سجیدہ لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے جی انہوں سے تو میری گفتگو نہیں جی انہوں نے کیا بات ماننی ہے جو اہلِ علم ہیں وہ تو کم از کم سوچا میں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلقات پر ایک ریکارڈ کروایا کلپ تو اس پر کلپ چڑھنے لگے کہ لوکمنٹ کرنے لگے کہ تاریخ کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہو تم تو تاریخ کو نہیں مانتی ہو اب انہیں کون سمجھائے سب سے پہلا حوالہ جو میں نے پیش کیا تھا وہ اہلِ تشیعوں کی سب سے معتبر کتاب نہجل بلاغت سے پیش گیا شاید اس نے اس حصے کو سنا نہیں اس حصے کو چھوڑ دی آگے سے سنو اور اگر اس حصے کو سنا تو پھر اس نے یہ اس کا کیوں نہیں جواب دیا کہ نہجل بلاغت میں یہ کیوں موجود ہے نہجل بلاغت میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خط موجود ہے ایمان باللہ اور نبی پاک کی تصدیق اس میں معاویہ مجھ سے بڑھ کے نہیں اور میں معاویہ سے بڑھ کے نہیں ہوں اس کا جواب دو نا ہمت ہے تو اس کا جواب دو یا اس کتاب کو آگ لگاؤ گالیاں نکالنے سے کیا ہوتی ہے اہلِ بیت کے دشمن کہنے سے کیا ہوتی ہے اس کا جواب دو کہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کو اپنے جیسا مومن مانا ہے نہجل بلاغت میں لکھا ہوا ہے اگر حضرت معاویہ کے ایمان میں شک کرو گے جی تو پھر حضرت علی تو انہیں اپنے جیسا مومن تسلیم کر دے تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ گستاخ ہیں بے عدب ہیں وہابی ہیں یہ کوئی بات جواب دو اس کا جواب دو اس کا تم کہتے ہو کہ جو خوت ہو جاتے ہیں بزرگ تم تو ہر ایک کے قائل ہو ہر مرنے والا اس کی قبر پہ جایا جائے تو وہ دیکھتا ہے سلام سنتا ہے جواب دیتا ہے تم تو اس کے قائل ہو پھر تم اس کے قائل ہو کہ اولیاء اللہ ہمارے حالات کو جانتے ہیں انبیاء ہمارے حالات کو جانتے ہیں یہاں حضرت موسیٰ فوق نہیں ہوئے سوئے ہوئے زمین کے اوپر ہیں تھیلہ سرانے رکھا ہوئے اس میں مچھلی زندہ ہوتی ہے اس میں کھڑکھڑات ہوتی ہے مچھلی وہاں سے نکلتی ہے نکل کے وہ دریاں میں سرانگ بناتی ہے اور سوئے ہوئے پیغمبر کو اپنے سر کے قریب ہونے والی آواز کا پتہ نہیں گیا اگر سویا ہوا پیغمبر باہر والوں کی آواز نہیں سر رہا تو جب وہ موت کا جام پی لیں گے تو کیسے سنتے ہیں گالیاں نہ نکالیاں اس کا جواب دیتا ہے اس کا کیا جواب یہ بھولنے کی نسمت جو ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کی طرف اس کا جواب دیجئے حوصلے سے جواب دیتا ہے تو میرا تو اس طبقے کے جو آباب ہیں ساتھی ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اس پر غور کریں یہی تو بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ عالم غیب یہ صرف اور صرف کون ہیں ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا ہر ایک کے حالات کو جاننے والا ہر ایک کے حالات کو دیکھنے والا یہ صفت نبیوں ولیوں کی نئی ہیں یہ صفت کس کی ہے اللہ ہے نہ انہیں پتا چلا کہ مچھلی زندہ ہو گئی نہ اس کی کھڑکڑات کا انہیں پتا چل رہا ہے وہ آگے گئے آگے سنیئے فلمہ جا وزا پھر جب یہ دونوں آگے گئے قال علی فتا ہو تو حضرت موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا آتنا غدا آنا یار نوشتہ لے کے آ صبح کا کھانا لے کے آ لقد لقینا من سفر حازہ نصبہ اس سفر نے تو ہمیں بڑا تھکا دیئے تھک گئے یار دھوک بھی لگیے غدا آنا کھانا لے کے آ کھائیں اللہ نے اس نماز کی رکعتیں اللہ نہیں بتاتا بزور کی چار پڑھو کہیں نہیں قرآن میں بتایا صبح کی دو پڑھو مغرب کی تین پڑھو جو رب نماز کی رکعتیں نہیں بتاتا وہ رب اس کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے کھانا مانگا اس کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے تھکاوت کا اظہار کیا اللہ نے مسئلہ سمجھایا جسے بھوک ستائے اور کھانے کا موتاج ہو وہ مختار کن نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا مختار کن اور جو تھک جائے جسے سفر تھکا دے وہ حاجت روا اور مشکل کشان نہیں ہوتا میں تھوڑا سا آیت کرسی کی طرف جاؤں گا شاید ترجمہ نہ کروں آپ سمجھ جائیں کہ کہنا کیا چاہتا ہوں اللہ کہتے ہیں جسے سفر تھکا دے وہ عالم غیب اور مختار کن نہیں ہوتا مختار کن وہ ہوتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے وہ کبھی تھکتا بھی نہیں اتنے ساری کائنات کو سبھالا ہوئے اور وہ تھکتا نہیں وہ ہے مشکل کشان وہ ہے حاجت روا وہ ہے مختار قل جو سفر سے تھک جائے ساتھیوں کا ایک کھانا لیا بھوک بڑی لگ گئی ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشان نہیں ہوتا حضرت یوشہ نے کہا آرائیتا بھلا آپ نے دیکھا اِذْ عَوَيْنَا الَّسْسَخْرَةِ جب وہ پتھر کے پاس آرام کیا تھا فَإِنِّ نَسِيطُ الْغُوتُ تو میں تو مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا وَمَا آنسَانِيُ الشَّيْطَانِ إِلَّا شَّيْطَانِ شیطان نے یہ سب کچھ بھولا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں آپ کے سامنے میرے ذہن سے ہی نکال دیا وَتْتَخَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَاجَابَ اور اس مچھلی نے تو دریا میں راستہ بنا لیا تھا بڑے عجیب طریقے سے کہا اللہ حضرت موسیٰ نے کہا ذَالِكَ مَا کُنَّا نَبْغِ اللہ کے بندے یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں تھے یہی تو وہ بندہ ملنا تھا جس کی ہم تلاش میں تھے فَرْتَدَّا عَلَا آسَارِ حِمَان قَسَسَا وہ دونوں واپس لوٹے فَرْتَدَّا فَرْتَدَّا پلتے وہ دونوں واپس پلتے عَلَا آسَارِ حِمَان قَسَسَن اپنے نقوشِ بَا کو دیکھتے ہوئے نقوشِ بَا سمجھ گئے باؤں کے نشان وہ جو نشان چھوڑ کے جا رہے تھے انہیں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھئے ہم کیا مُڑے ہیں کس طرف گئے ہیں یہاں کدھر گئے ہیں وہ قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس مُڑے اللہ نے فرمایا جو خزر تک کونچنے کے لئے قدموں کے نشان ڈھونڈ کے چل رہا ہو وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے جو عالم الغیب ہو اسے قدموں کے نشان ڈھونڈنے پڑتے ہیں فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا آتیناہ رحمتم مِنْ عِندِنَا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت اتا کی تھی وَعَلَّمْنَاهُ بِلَّدُنَّا عِلْمًا اور ہم نے اسے اپنی پاس سے اور اپنی مزدیک سے ہم نے اسے علم دے دیا تھا یہ حضرت خزریں اصل لفظ خزریں خزر بھی ہو سکتا ہے سبزے کے میں نے سبزے کے میں نے جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اُبایا کرتا اس لیے انہیں خزر کہتے یہاں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے ان کے قدموں کے نیچے سبزہ اُبایا کرتا کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی نبی دلیل ان کی کیا آتیناہ رحمتم من اندینا یہ جس جس جگہ پہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے نبیوں کے بارے میں استعمال حضرت مو نے یہی جملہ کہا تھا حضرت حود نے یہی لفظ کہے تھے اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا تو یہاں رحمت سے مراد مدوت ہے اور دوسری دلیل یہ ہے اور وہ بڑی خوبصورت دلیل ہے ہم آگے پڑے تھے سولوے پارے گئے حضرت خزر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا آگے واقعہ آ لیا تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ولی ہوتے ہیں تو پھر ان کو الہام ہوتا ہے اور الہام زنی چیز ہے اور زنی چیز کی بنیاد میں کسی کو قتل کر دینا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں جو نبی ہوتا ہے اس کی وئی جو ہوتی ہے وہ قتی ہوتی ہے یہ شرط اس قتی وئی کی بنا پر انہوں نے یہ سارے کام کی یہی سے نکلے جی علم لدنی وعلمناہ من لدن علم لدن نزدیک کے معنی قریب کے معنی اپنی طرف سے دیا ایک علم ہے جو ہم ہوا سے خمسہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں آنکھیں ہاتھ کان زبان محنت کرتے ہیں مشکت کا تھا دینی مدارس میں ہم سرف پڑھتے ہیں ناہب پڑھتے ہیں فقہ پڑھتے ہیں اصول فقہ پڑھتے ہیں تفسیر پڑھتے ہیں اصول تفسیر پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں اصول حدیث پڑھتے ہیں محنت کرتے ہیں کالنج میں یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھا جا رہا ہے الجبرا پڑھا جا رہا ہے انگلش پڑھی جا رہی ہے تو وہ محنت کی مشکت کی ایک علم حاصل ہو گئے اور علم لدنی جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے تو حضرت خزیر کو جو علم عطا کیا گیا یہ علم علم لدنی تھی جو محنت سے انہوں نے حاصل نہیں کیا اور یہ علم شریعت کا بھی نہیں تھی حضرت موسیٰ کے پاس شریعت کا علم تھا ان کے پاس تقوینی علم تھا اسی لئے حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کر کیا رہا ہے کہ ان کے پاس تقوینی علم لدنی تھی ان کے پاس شریعت کا علم تھا جس میں حلال حرام جائد حضرت موسیٰ فوراں کہتے ہیں تو بندہ مار چھڑے علم شریعت کا تھا وہ شریعت انہیں مجبور کرتی بھئی قتل کرنا تو تو اس لئے وہ بار بار بولتے تھے پوچھتے تھے ان کے پاس علم لدنی تھا تو ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا آج علم لدنی کا کوئی تصور یہ جو حلق اگر بڑا لدنی علم اگر لدنی علم آج شروع ہو گیا تو پھر تماشا بن جائے حضرت خضر کے پاس علم لدنی اس لئے ہم مانتے ہیں کہ خود رب نے بتایا یہ تو نص ہے تو کسی اور کے پاس علم لدنی کیا دلیل ہے کوئی دلیل بھی تو چاہیے کہ اس کے پاس علم لدنی ہے اس پر قیاس نہیں ہو سکتا جو حضرت خضر کے پاس علم لدنی تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ایک شرط پر تعلمانی تو مجھے سکھا دے ممع علمتا جو تجھے سکھایا جائے حضرت خضر نے جنہیں پتا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک علم آپ کے پاس ہے جو میرے پاس ہو رہا ہے علم شریعت کا اور ایک علم میرے پاس ہے جو آپ کے پاس ہو رہا ہے اسے آپ نہیں جانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تمہیں سیکھنے کے لیے آئے ہوں آپ مجھے سکھائیں تو حضرت خضر کہتے ہیں انہ کلن تستطی یا مائی سبر میں سکھا تو دوں گا لیکن تو حوصلہ نہیں کرے گا سبر نہیں کر سکے گا وَقَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَا اور تُو اس بات پہ کیسے سبر کرے گا جس بات کی تجھے خبر ہی ہوئے کیوں جی حضرت خضر بھی وہاں بھی ہوئے جو زندہ حضرت بوسا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات پہ کیسے سبر کر سکیں گے جس کی آپ کو خبر ہی آپ کو پتہ ہی نہیں مالم تُحِت بھی خبر کہ ہاتھا ہی نہیں آپ کر سکیں گے آپ کو خبر ہی نہیں ہے اس کی آپ اس پر کیسے سبر کر سکیں گے ایک علماء کی گفتگو ہوئی ہمارے جو عالم تھے انہوں نے اس عالم کے سامنے واقعہ پیش کیا جس میں حضرت سلمان سے کہہ رہا ہے اہت اس کو در دیکھیں وہ یہی لفظ کہہ رہا ہے حدود بھی حدود کہتا ہے اہت بما لام تُحِت بھی میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس خبر کا آپ کو پتا علم تو ما لم تال میں ایسی بات جان کے آیا ہوں جس کا آپ کو پتا نہیں اہت تو بما لم تو حد بھی بلکل یہی لفظ ہے یہ حدود نے کہے سلمان کے دربار میں کہے اور حضرت سلمان کو کہے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ قرآن بنا دا تو جب ہمارے عالم نے یہ پیش لیا تو ہمارے فارسی کا ایک بقولہ ہے ملنہ آن باشد کے چپ نہ شک مولوی ہوتا ہی وہ ہے جو چپ نہ کر کچھ نہ کچھ بولتا رہے دلیل نہ سہی ڈھکوصلہ سے کوئی عذر کرے کوئی بہانہ کرے آئیں بائیں شائیں چونکے چنانچہ اگرچے مگرچے تو وہ عالم کہنے لگے اے حدد آقیان حدد کوئی ولی ہوتد ہو جاتے ایک پرندہ ہے یا میں پرندے کی بات نہیں مانتا پرندہ یہ نا ایک پرندہ کہہ رہا وہ نہ ولی ہے نہ نبی ہے نہ پیر ہے پرندہ نہیں مانتا میں پرندے کی بات مجھے تو کسی نبی کی بات پیش کر رہا وہ آلک کہتے ہیں فٹ میری نگاہ میں یہ آیت آ میں نے کہا حضرت خزر کہہ رہے حضرت موسیٰ کو کہہ رہے جس کی آپ کو خبر کوئی نہیں علم نہیں آپ اس پر کیسے سمر کر سکیں گے آلہ حضرت موسیٰ نے کہا ستاجد نی انشاء اللہ سابر آپ مجھے انشاء اللہ سابر پائیں گے کسی معاملے میں میں تیرے خلاف نہیں کروں گا خلاف ورزی نہیں کروں گا نافرمان نہیں کروں گا بال علماء نے لکھا کچھ علماء نکتے بھی لکھا ہوتے رہے بڑے لطیف چیزیں ہوتی انہوں نے کہا کہ سابر رنگ کے ساتھ تو انشاءاللہ کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سابر پائیں پائیں وَلَا عَاسِ لَكَ اَمْرَن کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا اور اسی کے نتیجے میں تین دفعہ آگے بھولے کہ یہاں انشاءاللہ نہیں کہا تھا انہوں نے تو تین مرتبہ حضرت خضر کی بات کی خلاف ورزی انہوں نے کی حضرت خضر نے کہا پھر اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے فلا تسال نہیں انشائی میں جو کچھ کرتا رہو نہ تو نے مجھ سے پوچھنا نہیں حتیٰ عوض سلقہ منو ذکرہ یہاں تک کہ میں خود تجھے اس کی حقیقت بتاتا کہ میں نے یہ کیوں کی اس شرط میں دونوں چل پڑے فان طلعہ کا چل پڑے دریا کا راستہ تھا کشتی میں بیٹھنا تھا کشتی میں بیٹھ گئے حتیٰ ازالہ کے باف سفینہ سوار ہو گئے خارہ کا تھوڑا سا آگے چلے تو خضر نے کشتی کا تختہ اٹھا تھا اب اس کے پاس تو آج اس نے کنارے پہ ڈیرہ لگایا ہو ہے ہر اچھی کشتی کابو کر لیتا ہے یہ غریب آدمی ہیں مسکین آدمی ہیں ان کا روزگار کشتی پہ چر رہا ہے تو میں تھوڑا سے اس کو عیب دار کر دوں تا کہ بادشاہ ان کی کشتی چھینے نہیں تختہ یوں کھارا ہے نہ کہ بھئی تُو نے کیوں نقصان کیا ان کا انہوں نے حضرت خذر کو پہچانا تھا کرایا نہیں کشتی والوں نے یہی بات کہ ایک کنا کرایا نہیں لیا تُو چنگ حسلہ دیتا ان کی کشتی اہمدار کر دی آپ نے اخر اکھرک تا لے تغرے کا آل آل تُو نے کتخت اس لیوں کھاڑا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں بڑا جیب کام کی ہے آپ نے حضرت خذر نے کہ لَمَكُل اِنَّكَ لَن تَسْتِيَ مَایَ سَبْرَ میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ تو اسے سبر نہیں ہو سکتے پھر وہی بات ہوئی نا کہ آپ بول پڑھیں جو حضرات میرے اس درست کو سن رہے ہیں یا فیس بک پہ آئے گا درست سنیں گے ہر قسم کی زد کو نکالیے عقیدہ قرآن کے مطابق بنائیں جس طرح میں محبت سے گفتگو کر رہا ہوں آپ بھی محبت سے سنیں مزہ تو یہ ہے کہ آپ بھی محبت سے سنیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں لَا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ تُو میرا مواخذہ نہ کر مجھ سے بات پرس نکال بِمَا نَسِیتُ تو اس معاملے میں جو میں بھول گیا ہوں خود حضرت موسیٰ اقرار کر رہے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ بھولتا ہے عالم الغیب بھول جائے کرتا ہے جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ نہیں بھولتا اور جو بھول جاتا ہے وہ عالم الغیب نہیں نہیں فانتالہ کا چل پھلے حتی اقرار یہاں تک جب دونوں ملے ایک لڑکے کو فقاتالہ حضرت خزیر نے اس لڑکے کو قتل کر دی اب ایک بندے کو مارنا اور ناحق مارنا اور بلا وجہ مارنا علم شریعت کہاں چھپ کرنے دیتی تھی یہ تو جائد لا جائد حلال حلال کا مسئلہ حضرت موسیٰ نے کہاں قتل تنفس زکیت تن تن ایک بے گناہ آدمی کو مار دیا اور بغیر کساس کے مار دیا لکہ یہ تشیر نکرہ بڑا برا کام کیا ہے تن نے بندے کو مار دیا تن نے حضرت خزیر نے کہاں میں نے تجھے کہہ نہیں دیا کہ تُو میرے ساتھ سبر نہیں کر سکے گا حضرت موسیٰ نے کہاں ان سال تو انشیل باد اگر اس کے بعد میں کسی چیز کے بارے میں پوچھوں فلا تو صاحب نہیں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا تُو عزر کی انتہا تو پہنچ گئے ایک موقع اور دے فنت لگا چل پڑے حتی ایزا آتی آل کریت یہاں تک کہ جب دونوں پہنچے ایک گاؤں والوں کے پاس استتعم آلہ تو گاؤں کے لوگوں سے کھانا مانگا گاؤں کے لوگوں سے کھانا مانگا اس پر بھی تھڑا سا غور کر لی حضرت خذر بھی اور حضرت موسیٰ دونوں پیغمبر ایک کے پاس علم شریعت کا ہے دوسرے کے پاس علم لدنی ہے وہ ایک گاؤں میں پہنچے ہیں انہیں کھانا کی حاجت ہوئی اور انہوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا استتعم آلہ کھانا مانگا جسے بھوک لگے اور دوسروں سے کھانا مانگتا ہو وہ بھی معقود اور مختار ان ہو سکتا ہے گاؤں والوں نے میمان نوازی کرنے سے انکار کر ایسے لوگ تھے گنبے غلیز کے دو آدمی ہیں مغزز لوگ ہیں میمان ہیں لیکن انہوں نے ان کی میمان نوازی کرنے سے کیا کر دیا دیکھیں کچھ علماء نے کہا ہے کہ خضر فرشتے تھے مغزز مگل اپنی تحقیق ہوتی اپنا لکتہ نظر مولا مہدودی صاحب نے بھی یہ لکھ تفہیم القرآن کہ خضر جو تھے یہ فرشتے تھے وہ جو انہوں نے کام کیے لڑکے کو پتل کرنا دیوار کو سیدھا کرنا اور کشت اس کا پتنی جواب ان کے زیر میں نہیں آیا یہ بڑے عجیب کام ہے ایک کسی انسان دے یہ فرشتہ ہے جس کا تعلق اللہ ساتھ انہوں نے یہ کور کر دی اس پر انہوں نے دو دلیلیں دیں لیکن دلیلیں بڑی کمزور ہیں ہمارے پاس ایک دلیل ہے اور بڑی زبردست دلیل ہے دونوں نے کھانا مانگا اگر موری ہوتے فرشتے ہوتے تو خضیب نے کھانا کیوں مانگنا تھا موسیٰ نے مانگنا تھا تو خضیب نے کھانا کیوں مانگنا تھا تو معلوم ہوتے وہ انسان نبی تھے ان کے پاس علم لدونی تھا گاؤں والوں نے انکار کیا گاؤں سے باہر نکلنے لگے دیکھا ایک دیوار ہے گرنا چاہتی ہے اس کا مہنمہ نے کیا گرنا چاہتی ہے خضر نے ہاتھ کا اشارہ کیا دیوار کو سیدھ کر حضرت موسی علیہ اسلام جو پیچھے دیکھ آئے تھے کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا ہم کھانا مانگتے رہے انہوں نے کھانا نہیں دیا تو حضرت موسی علیہ اسلام کہنے لگے اگر دیوار سیدھی کرنی تھی تو مزدوری تو لے لے لی اس کے پیسے تو لینے تھے انہ کھانا نہیں دیتا تو مفت دیوار سے دیا کرتا تھے تو ان سے پیسے لینے تھے مزدوری لینے تھی کھانا تو کھاتے نہ حضرت حضرت خزر نے کہا تجھ میں اور میرے درمیان یہ جدائی کا ٹیم ہے سہنبیوں کا بتاویل مال مستت علی سبر میں تمہیں اب حقیقت بتاتا ہوں ان چیزوں کی جس پہ تُو سبر نہیں کر سکا وہ جو کشتی تھی فقانت لے مساکی وہ کچھ مسکین انہوں کی ملکیت تھی وہ دریاء میں میند مزدوری کرتے تھے اس ہی ان کا گزران تھا میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں اور دوسری طرف تھا ایک مادشاہ وہ ہر کشتی چھین لیا گا چھین لیتا تھا کشتی تو میں نے کہا اس کو عیب دار بنا دوں تا کہ وہ عیب دیکھ کر ان کی کشتی نہ چھین ایک ایک لفظ فقیر اور ایک لفظ مسکین علماء نے لکھا کہ فقیر جو وہ مسکین کی نسبت اس کی حالت بری ہوتی ہماری جس ہے جس کے پاس کوئی چیز ہو نہ ہو اس کو فقیر کہ فقر سے میرے نبی نے پناہ مان قاد الفقر ان یقون کفر قریب ہے کہ فقر بندے کو کفر تک رہ گئے مسکین تو میرے نبی دعا مانتے اللہ اہین مسکین مولا مجھے مسکین زندہ رکھنا مسکینی کی حالت میں موت دینا اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ مسکین وہ ہوتے ہیں جو فقیر تو نہیں ہوتے کہ ان کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو لیکن اتنی چیز ہوتی ہے جس سے ان کے گھر کا گزر اوقات ہوتا ہوتا اور جو لڑکا تھا اس کے ماباب مومن تھے کہ وہ اپنے ماباب کو پسا دے گا سرکشی میں اور کفر میں یہ بڑا ہوگا ماباب کو بھی کفر کی طرف لے جائے گا سرکشی کی طرف لے جائے گا ان کے کفر کا یہ سبب بن جائے گا فارد نہ این یبدلہ رب خیر من زکاة و آقرب رحم پھر ہم نے چاہا کہ اللہ اس کے ماباب کو اس کے بدلے میں ایسی اولاد اور بچہ عطا کرے جو پاکیزہ بھی ہو اور محبت میں زیادہ قریب ماباب سے محبت کرنے والا اللہ ان کو اور اولاد دے گا و عمل جدار اور وہ جو دیوار تھی نا وہ دو یتیم بچوں کی تھی فیل مدینہ جو اس بستی میں رہتے تھے و کانت تاتہو کنز لہما اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن تھا ان کا والد وہ خزانہ وہ دفن کر کے جلا گیا تھا کہ یہ بڑے ہوں گے تو وہاں سے نکال لیں گے اگر وہ گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا یہ لٹیرے جو ہمیں کھانا دینے کے لیے تیار نہیں اتنے خصیص لوگ ہیں یہ ان کے اس خزانے پہ قبضہ کر لیتے و کانا ابو اوما صالحن اور ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا فہراد ربک پس تیرے رب نے ارادہ کیا این یبلوگا اشدہ ہما و یستخرجا کنزہ ہما کہ یہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ وہاں سے نکال دیں یہ جتنے کام میں نے کیے تھے رحمت یہ ہے سوال کا جواب حضرت موسیٰ کا عالم غیب نہ ہو نہ حضرت موسیٰ کا مختار کل نہ ہو نہ وہ تو واقعہ کی ایک ید سے ثابت ہو رہا کہ وہ عالم غیب بھی نہیں مختار کل بھی نہیں لہذا معبود بھی نہیں حضرت اس کا جواب دیا رحمتم بررب وما فعلت عن عمر یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا میری کوئی مرضی نہیں تھی یہ سب اللہ کا کرم تھا ذال کا تعویل یہ حقیقت ہے ان کاموں کی جس پہ تُو سبر نہیں کر سکا ایک بات یہاں رہ گئی جس پر تھوڑی سی روشن میں ڈال دیتا ہزرت خزر کی زندگی حیات خزر کہ کیا حضرت خزر آج بھی زندہ ہے جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت خزر زندہ ہے اور کئی بزرگ آج بھی ان سے ملاقات کر تو اس میں کوئی صداقت نہیں اس کی کوئی حقیقت جس طرح باقی انبیاء نے موت کا جام پی لیا اسی طرح حضرت خزر نے بھی موت کا جام پی لیا وہ اس وقت دنیا میں دنیا کی کسی خطہ پر وہ زندہ نہیں ہے یہ کہ دریاؤں میں ان کی اتمرانی ہے دریاؤں ان کے تابعے ہیں کئی جاہل لوگ آج بھی پلوں سے گزرتے ہیں تو پیسے دریاؤں میں ڈالتے ہیں ایک خواجہ خزر دی نیاز ہے کہ ہمیں خواجہ خزر اے سبال کے دریاؤں کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں ساری کہ حضرت خزر اس وقت دنیا میں زندہ نہیں اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے قرآن سے ایک بات کر لیں سورت آل عمران کی آیت نمبر 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وِيسَا کا نبی لَمَا آتَئِتُكُمْ مِن کِتَابِ وَحِکْمَةِ ہم نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا یہ وعدہ کب لیا عالم ازال جب ہم سے وعدہ لیا تھا عالم یا ظلم ہمارے حضرت مولا حسین علی رحمت اللہ فرماتے ہیں نہیں ہر نبی کو نبوت دیتے ہوئے وعدہ لیا جب اللہ اس کو نبی نبوت دے رہے تھے کتاب دے رہے تھے اللہ نے اس وقت وعدہ لیا کہ اگر تمہاری نبوت کے زمانے میں جب تمہاری نبوت کا سورج نصف نہار پہ ہو اور تمہارے کانوں میں یہ آواز آئے کہ ایک اللہ کا نبی آگیا جس کا نام محمد ہے لَتُومِنُنَّ نَبِ تو تم ان پر ایمان بھی لاؤگے وَلَتَنْسُرُنَّ اور اس کی مدد بھی کروگے ان کی جب جنگ ہوگی کفار سے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوگے ان کی مدد بھی کروگے دلیل ہماری یہ ہے اگر حضرت حضر زندہ ہوتے تو انہیں نبی پاک کے پاس آکر ایمان بھی کمول کرنا چاہیے تھا اور میرے نبی کی بدر و احد میں مدد بھی کرنے چاہیے دیکھیں دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ذکر نہیں دنیا کی کسی موت پر کتاب میں کوئی ذکر نہیں کہ وہ حجرت کی رات آئے ہو نبی پاک کے پاس وہ طائف میں آئے ہو بدر عود خندق میں آئے ہو فتح مکہ میں آئے ہو ایمان قبول کی ہو تو یہ پہلی دلیل ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس اہد و پیمان پورا کرتے ہوئے میرے نبی کی محفل میں آتے اور ایمان قبول کرتے کر لی دوسری دلیل یہ امام مخاری سے پوچھا جائے حضرت خضیر زندہ تو انہیں فرمایا کی کس طرح کی باتیں کر حضرت خضیر کیسے زندہ ہو سکتے جب کہ نبی پاک کا یہ فرمان وفاظ سے کچھ دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ جتنے لوگ اس وقت روح زمین پر زندہ ہیں سو سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا یہ نبی پاک نے فرمایا روح زمین پر جتنے بندے بھی زندہ ہیں یہ بخاری کے روحے لیکن تعویل کر میں نے کنم اللہ آب آشد کے چھوپ نشو تو تعویل کرنے والوں نے تعویل کر دی کہ وہ زمین پہ نہیں دریاؤں میں اور آپ نے روح زمین کی بات کی تھی میں نے کہا ہمارے پاس تھوک کے سودے پرچون کے اٹھاؤ مسلم مسلم میں رویعت ہے روح زمین کا کوئی وہاں لفظ ہی نہیں اس وقت جتنے لوگ زندہ ہیں سو سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہی تو یہ دو ایک دلیل قرآن سے ہوگئی ایک دلیل دبیع پاک کے فرمان سے ہوگئی کہ حضرت خضر اسی طرح موت کا جام پی چکے ہیں اس طرح باقی امبیاء موت کا جام موسیقی موسیقی موسیقی